ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اچھا ہند اسلام اس لچ کیا بات آپ کریں گے ہلو میں نے بات یہ کرنی تھی یہ لوگ آپ کے باتیں سن کے ایسے جیسے ایمپریس ہو جاتے ہیں جیسے ایموشنل جیسے یہ کوئی سچ بتانے آگیا آپ نہ تو اس کی کوئی آپ کی باتوں کے اندر لاجک ہے میں نے ہر ویڈیو جو اب نہیں آتی ہے میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں اس کے اندر مجھے جو ایسی بات ملتی نہیں ہے جس کا مجھے دواب ڈھونا پڑے یہاں مل وی جائے تو میں کہتے ہیں مولوی سے پوچھ لیتا ہوں یہاں میرے پاس نمبر ہے عالم کا اچھا میں پوچھ لیتا ہوں بات ختم وہ عالم صاحب نے کیا جواب میری کونسی بات کا آپ کو میری کونسی بات کا جواب عالم صاحب کا بہت پسندہ ہے مجھے بھی تو بتائیں نا یار ہو سکتا میں قائل ہو جاؤں علامی پہ علامی پہ آپ نے وہ ویڈیو سٹرزیم کیوئی تھی نمان عالم کے ساتھ قرآن پہ ساتھ اترازات ابھی میرے ذہن میں کچھ ہی ہیں کچھ کہ ساروں کے میں نے جواب اس گندہ سے دی ساروں کے ملیاں مجھے لیکن آپ نے کبھی زہمت نہیں کی پوچھنے کی مجھے کوئی ایسا سوال دیتے ہیں آپ نے پچھلی بار بھی ایسا مولوی ہے آپ کے پاس جس کے بس ہر سوال کا جواب ہے آپ کی آواز تو اتنی تیز ہے آپ کی آواز لیٹ کدھر ہوتی ہے آپ کی آواز تو آپ سے سو بھی لائے چلتی ہے ہاں اچھا نہیں پیشری بار بھی میں نے آپ سے بوچھا تھا کہ کوئی ایک پوائنٹ دیتے ہیں آپ نے غلامی کا دیا تھا تو مل گئے ہیں نا نہیں غلامی کا وہ جواب یقین کریں جو میں نے آپ نے دیا مجھے اس میں سے کوئی ادھر کوئی بندہ یار جو میں جو ہے اسلام آپ سے میں اب چار گھر بات کرتا ہوں ہمیں بات کرنے آتا لیکن مجھے کوئی ایسا کچھ دیتے ہیں آپ نے آپ نے جو غلامی پہ جواب دیا تھا یار مجھے بتائیں ادھر کون اس جواب سے کی وجہ سے مسلمان ہوئے بات تو یہ ہے نا آپ کے جواب سے نہ کوئی مسلمان ہوئے مجھے بتائیں یار کون کون کافر ہوئے ان کے جواب سے کون کون مومن ہوئے تو یہ اب آپ سوچیں کہ غلامی کا جواب اگر آپ نے مجھے دے دیا تھا تو مجھے میں سے ملا نہیں ہے کدھر آپ نے کیا نہیں اور کوئی بے شک نہ ہو لیکن میری یہ دیکھیں پاسٹ سٹیل ان ایتھیسٹ ہان جی ہلو نہیں میں نے کہہ رہا ہوں دے دیں کوئسٹن جس کی وجہ سے میں سوچ کر دوں اچھا تو یار اب میں آپ مجھ سے کوئسٹن پوچھنے آئے تھے اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں پوچھنوں آپ سے ہاں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آپ ایسے مولوی سے ہی سارا کچھ پوچھتے ہیں کبھی سائنس کے بارے میں بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کی یا نہیں کی ان کو پہلی پتا ہے اچھا ان کو پہلی پتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ چاند پر زلزلے کیوں آتے ہیں وہاں پر کوئی رہتا بھی نہیں عذاب کس کو دیا چاند پر زلزل اب مجھے نہیں پتا نا ان کو بتاؤ گا میں پوچھنے لیکن کون سا بہت مارس پہ بھی آتے ہیں مارس پہ بھی زلزلے آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر ٹھیک ہے زلزلے پلیٹو کیلے سے آتے ہیں پہاڑوں کی وجہ سے آتے ہیں نہیں پہاڑوں کی وجہ سے نہیں آتے بھائی آتے ہیں چلیں پہاڑوں کی وجہ سے آجاتے ہیں مان لیتے ہیں ٹھیک ہے ہوا کیا تو یار آپ آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں آج آپ نے میرے پر سوال ڈال دیا ہے تو یار میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کوئی کتاب پڑھیں اچھی سی صحیح ہے کوئی سائنس یہ دوران شرح نہ پڑھا کریں سائنس کی کتابیں پڑھیں پی ڈی آف ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا کریں اور سکول کی کتابیں پڑھا کریں اپنا ٹائم مول بھی اپنا ضائع گئے سمجھ گئے نہیں یہ تو نانا بات ہو یار اب بیچ میں میں نے آپ سے کوششن پوچھا جس کا مجھے جو خود نا جواب آپ نے میرے سے غلامی کا پوچھا تھا لیکن اب مجھے جواب مل گیا ہے لیکن آپ پیشک آپ نہ مانیں میرے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اب آپ ایسا دی جس کا مجھے خود نا جواب مل تو میں مان جا یار کتنے دن کتنے دن اپنے آپ کو دھوکہ دو گئے کہ آپ کو جواب مل گیا کتنے دن دھوکہ آپ دے رہے میں نہیں دیا آپ دے رہے میں نہیں دیا آپ کی جگہ ایک وقت پر پہم بھی تھا مجھے بھی لگتا تھا کہ فلاں مولوی نے جواب دے دیا چھیک ہے اب بھی نہیں لگتا کیونکہ میں مولویوں سے نہیں پوچھتا مخصود ہوتا آپ کو پرسٹینٹی کے بارے سے پرسٹینٹی نہیں آپ نے اسلام کیوں چود نہیں کیا آپ کو دون سا کوششن لگا تھا کہ اسلام اس وجہ سے غلط ہے تو مجھے وہ کیونکہ وہ بائبل میں بھی غلط ہے اور قرآن میں بھی غلط ہے دونوں جگہ غلط ہے اس لیے کیا غلط ہے بائبل میں پتہ کیا لکھا ہے اگر آپ پڑھیں نا پہلا چپٹر بائبل کا تو اس میں خدا پہلے دن جو ہے نا کہتا روشنی اور دوسرے دن بناتا ہے تیسر دن پودے بناتا ہے چوتھے دن چوتھے دن آکے سورج اور چاند بناتا ہے لیکن وہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی ہے نا وہی ہے قرآن میں یہ آکے پہلے دن اللہ تعالی بناتا ہے زمین کو دوسرے دن پہاڑ بناتا ہے تیسر دن پودے بناتا ہے پھر چوتھے دن سورج اور چاند بناتا ہے دونوں جگہ ایک میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سورہ نازیات کھولے تو یار میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ غلط ہے سورہ نازیات کیا کھولوں آپ کو میں کیا کھول کے دکھاؤں میں نے آپ کی آرگومنٹ آپ کا یومن بینگ ویڈ سائنس ایک چینل تھا ان کے اوپر دیکھا تھا نائنٹی ایٹ پوائنٹ کنے کے تھے پوری آپ کی ویڈیو دیکھیا تین گھنٹے کی شاید تھی اس کے بارے میں آپ نکالے اس کے اوپر میں نے ساری آپ کی پوری سیٹرین دیکھیا لیکن مجھے سورہ نازیات پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سورہ نازیات کی کونسی آیت آیت نہیں اندر ہی تھا اس کے اندر وہ لکھا ہوا تھا پہلے وہ آسمان کی بات ہوتی ہے وہاں پہ پتہ نہیں میں تو سورج کی بات کر رہا ہوں میں آسمان کی نہیں کر رہا اب آپ یہ دیکھیں نا اب پھر پھر گئے ہیں آپ باتوں سے سورج کی بات آپ ویڈیو ریورس کر کے دیکھ لیں آپ ویڈیو ریورس کر کے دیکھ لیں یا آپ نے کہا تھا بائبل کے اندر اس طرح ہے سورج سورج کا اور قرآن کے اندر وہ ہے اس کا نام یار آسمان ہاں نا تو بائبل کے اندر ہے پودے سورج سے پہلے بنیے قرآن کے اندر ہے پہاڑ سورج سے پہلے بنیے دونوں ہی غلط ہیں اس لئے میں کرسٹین سے مسلمان نہیں ہوں کرسٹین سے درہکٹ ہے ٹھیک ہے کہاں لکھیں پہاڑ سورج سے پہلے بنیے مجھے بتائیں لیکن آپ پھر تو کہیں ہیں پہلے آپ نے آسمان زمین کی بات کی ہے اب آپ پھر کہیں اور چلے گئے ہیں سورج ناظرات میں لکھا ہے نہیں آپ کے کان دھوڑے صاف کرائیں کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں یہ ہی کہا ہے کہ پہلے پہلے تو ہے وہ سورج پہاڑ پہلے بنیے سورج بعد میں بنے میں نے آپ کو بائبل کے بارے میں بھی یہ ہی کہا ہے اور اس کے بارے میں بھی یہ ہی کہا ہے ہاں میں نے کوئی نہیں آپ کو کہا کہ وہ پہلے بنا تھا اور یہ پہلے نہیں بنا تھا صحیح ہے میں نے آپ کو دونوں جگہ ایک ہی بات کیا ہے دونوں میں سے ایک بھی جگہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کون پہلے بنا تھا اور سورج سے پہلے ہی ادھر بھی یہ ہی بنے تھے اچھا جی یہ میں نے بنائی ہوئی تھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں ملے گی ابھی یا نہیں کیونکہ میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہی ہیں کہ پھر مجھے یاد نہیں رہتا کہ کون سی میں کیا بات تھی آپ کی تو نو سے پتہ نہیں نو سو کتنی ویڈیو ہزار سے شاید سو نہیں ہے پھر سولان سو ویڈیو سولان سو ویڈیو سولان سو تو کوئی کتاب بھی ذرا لکھتے ہیں شارس نے لکھتے ہوئی ہے اسنی بورنگ کتاب چھو میں نے پڑھی ذرا لکھتے ہیں یار ویسے آپ ہم سے ویسے کتنی محبت کرتے ہو ہیں محبت نہیں آپ کی آرگومنٹ پڑھتا ہوں آپ میرے آرگومنٹ پڑھتے ہیں پڑھو مجھے کوئی آیت دکھائیں یہ کیا ہوا آپ کوئی آیت دکھائیں آپ کوئی اور بات کریں میں ابھی آپ کو دکھا دوں اچھا میں غلابین پر بات کر لیتا ہوں اور آپ نے پہنے ساتھ کو بھی مان گئے تھے بگ بین کو بھی مان گئے تھے لیکن آپ کہتے تھے لیکن قرآن کے در ایرن ہے اس وجہ سے میں نہیں مان رہا دو باتوں کو آپ سائنٹیفیک مان گئے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں ایرر بھی ہے ایرر خدا کی میں نہیں ہوتے لیکن مجھے کوئی ایرر دکھا دے پاڑوں والا جو آپ نے کہا تھا کہ پاڑ اوپر سے آئے ہیں تو وہ میں نے پوچھا تھا ترجمہ تھوڑا اس کے اوپر جو ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھان لفظوں میں کر دیں کہ اوپر سے صرف اتار دیا اثر مطلب چاہد وہ ادھر بھی میخ والا تھا کہ میخ ہو گی ترانگاڑ دکھائیں یہ آگی ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر نو ٹھیک ہے اس میں کیا کہتا ہے کہو کیا تم انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا ٹھیک ہے سہی ہے پھر آگے کیا کہتا ہے اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائی اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں تمام سامانِ معیشت مقرک کیا چار دن میں ٹھیک ہے اور پھر کیا کہتا ہے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ آسمان زمین اور پہاڑوں کے بعد بنایا دل کے آسمان بھی بعد میں بنایا ٹھیک ہے اور اور وہ دھوہا تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا دونوں آؤ خوشی سے آؤ نا خوشی سے آؤ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں ٹھیک ہے پھر دو آسمان میں دو دن میں ساتھ اٹھار جا بھائی ابھی اکمت چپ کرو خموش پھر دو دن میں ساتھ آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بیجا اور آسمان نے دنیا کو چراہوں سے مزین کیا اور محفوظ رکھا ٹھیک ہے جی یہ ہے سمجھ گئے ہو تو ستارے جو ہیں وہ پہاڑوں سے بعد میں بن رہے ہیں آسمان پہاڑوں سے بعد میں بن رہا ہے تو یہ تو ترتیب بھی الٹی ہے صحیح ہے تو یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ بائبل میں ایک بات غلط ہے کہ جی زمین پہلے بن گئی پودے پہلے بن گئے سورج چاند باد میں بنیں اور ادھر کیا ہے کہ آسمان باد میں بنیں سات آسمان جو ہیں وہ باد میں بنائے گئے صحیح ہے اور اس میں صرف اتنی کانٹرائیڈکشن نہیں ہے اس میں اور بھی بڑی کانٹرائیڈکشن ہے اچھا بتاتے لوہ محفوظ کہ ہیں لوہ محفوظ کہ ہیں مجھے کیے بتائیںЗдρα پہلے مجھے بتائیں لوہ محفوظ کہ ہیں مجھے نہیں پتا لوہ محفوظ اور ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے کلم بنایا ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے کلم بنایا پھر کلم سے پھر پھر ایک لو بنائی کلم نے سب کچھ لکھا اللہ نے جو کہا تھا ٹھیک ہے تو یہ لوہے میں فول جو ہے نا وہ کہنے کو تو آسمانوں پہ تھی مگر آسمان جو ہوں زمین سے بعد بنے تو یہ قرآن کی ترتیب میں صرف ایک گلتی نہیں ہے بہت ساری گلتی ہیں میں آپ کو یہ کہوں گا ملے سے جواب پوچھنے کے بجائے نا سائنس کی چار کتابیں پڑھو کوئی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو کہ سائنس ہے کہ ابلا کا نام کیا ہے یہ چیز آپ نہیں کر رہے آپ آپ اپنی اس وقت آپ کی چھوٹی سی عمر ہے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں پڑھو چیزوں کو ملوں سے جواب ڈھونتے رہتے ہو مولویوں کے پاس آپ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے ہر بار آپ کو چونہ لگا دیتے ہیں تو کون سا وہ آپ یہ ڈراؤپ ہو گئے ہیں بھائی خودی چلیں اب کیا ہو سکتا ہے کسی نے انٹرنیٹ تو نہیں بند کر دیا پیچھے سے اللہ میاں نے میرا چینل بند کرنے کے بجائے ان کا انٹرنیٹ بند کر دیا تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے اچھا تو آپ نے کہا تھا میں نے آپ کو پہلے آپ نے پہلے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے اسمان بعد میں بنائے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو کہا نہیں سورج چاند میں کہہ رہا تھا مگر قرآن نے وہی بات کی جو آپ نے کی شاید آپ کے دماغ میں تھی یہ پہلے سے میرے میں نہیں تھی لا شعوری طور پر آپ کے دماغ میں تھی اس لیے آپ نے کہا کہ اسمان کیونکہ میں نے اسمان نہیں کہا تھا میں نے چاند اور سورج کی بات کی تھی دوسری بات یہاں پہ لکھا ہوتا ہے میں اس کے بارے میں بھی پوچھوں گا دوسری بات یہاں پہ لکھا ہوتا ہے دھوان سا تھا اب گوگل پہ سرچ کے نینا کہ اس واز کہ کہتے ہیں اسمان کو یاد سکائے لائک سموک تو وہ آئے گا کہ پتہ نہیں کتنے بلین سال پہلے سموک کی طرح تھا بیگ بینک کے بعد تو یہاں پہ یہ تو ملہب ایک سائنٹیفک آئیتا ہے کہ وہ آسمان دمو دھوانے کی طرح تھا دھوان کیا ہوتا ہے 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 بھائی دھوان کس کو کہتے ہیں دھوان سموک سموک ہوتا کیا ہے دھوان کس چیز کا دھوان ہوتا ہے بھائی موک اس کو کہتے ہیں دھوان گرم ہوتا ہے وہ بھی گرم ہوتا ہے بس آپ تو وہ کافی ہے بس آپ کے لئے اتنا ہی Cافی ہے خیر سمپل سی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب کائنات میں ہر طرف دعوان تھا تو پہاڑ اس ٹائم تھے پہلے گی اور زمین بھی کی پہاڑ کو چھوڑے نا یہ تو انسائنٹیفک آئیت مان جائے فیر نب کا جواب دوں بھائیل یہ انسائنٹیفک آئیت ہے نا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو یار آپ ایک میٹ ایک میٹ توتہ کی طرح بولتے رہتے ہو آنکھیں آپ کی آنکھیں ہیں کہ بٹن ہے غور سے دوبارہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ اور زمین پہلے بن گئی تھی اور اسمان ابھی دوں آئیت ہے یعنی آپ کہہ رہے ہو نہیں نہیں چپ چپ خموش سمپل سی بات ہے اللہ کی ترتیب الٹی ہے بھائی بگ بینگ جب ہوا آتا تو زمین بھی دوں آئیتھی اگر آپ کہتے ہو نا زمین زمین بھی دوں آئیتھی اور آپ کہہ رہے ہو کہ زمین پہلے بن گئی اور پھر ستارے بنیں اور پھر اسمان بنیں تو یہ تو غلط کہہ رہا ہے نا قرآن یہاں پہ کیونکہ ہمیں تو پتا ہے نا 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 آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا آپ ابھی بھی اپنی ہٹ تنوی پہ قائم ہو آپ ابھی بھی بات کو دیان سے سن نہیں رہے ترتیب غلط ہے ترتیب آرڈر غلط ہے بھائی آرڈر غلط ہے اللہ کو آرڈر نہیں پتا زمین جو ہے وہ بگ بینگ کے نائن بلیون یئرز بعد بن گئی اور اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہلے بنی ہے اور اگر آپ کہہ رہے ہو کہ دھوان بگ بینگ والا دھوان تھا تو دھوان وہ بعد میں بنا ہے زمین سے یہ تو آپ کی ترتیب ہی غلط ہے نا ہمیں تو پتا کہ زمین صرف 4.6 بلیون یئرز اولڈ ہے اور بگ بینگ جو ہے 13.7 بلیون یئرز پہلے ہوئے تھا 9 بلیون سال کا 9.1 بلیون سال جو کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ یار آپ بہت کر رہے ہو مجھے آج چلیں بہت شکریہ کیا بات کرنی ہے تمیز سے بھی نہیں آپ بات کرتے ٹھیک ہے اور جھوٹ بولتے ہو پھر اوپر سے جھوٹ بولتے ہو نا ابھی بھی آپ جھوٹی بول رہے ہو ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو اچھا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا نا بتاہنی اگلی بار آپ کو کیا بات آزمی ابھی چلو غلط کہہ رہا ہوں نہیں نہیں آپ آئے پہلے اب مانوں گے نہیں نا اس بات کو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک تو کروس ٹاوک کرے گا نا تو میں باہر نکال دوں میں آپ نے اعتراض آکے اٹھایا کہ آپ نے بائبل کے اوپر اعتراض آپ کو آپ کرسچن سے مسلمان کیوں نہیں ہوگے تو میں نے آپ کو بتا دیا جو بائبل میں غلطی تھی وہی قرآن میں آپ نے کہا کیا غلطی تھی پھر آپ نے کہا مجھے آیت دکھاؤ میں نے آیت دکھا دی تو اب آپ پھر کہہ رہے ہو کہ نہیں جی آپ نے آیت مجھے صحیح نہیں دکھائی تو بھائی بات یہ آگیا کہ اب آپ کو میں آنکھوں آپ کی آنکھوں میں میں کیا فٹ کروں کہ آپ کو سچائی نظر آیا آپ کو نظر ہی نہیں آرہی کسی طرف سے آپ نے صحیح کیا میں اگلی بار دراب دوں گا آپ کو بہت شکریہ ٹھیک اب پوچھ کے آنا بات یہ ہے کہ تھوڑی سائنس بھی پڑھو مولوی نہ پڑھو سچ مولوی نہ آپ کو کسی اور کام پر لگا دے نہ یہ نہ ہو کسی دن آپ کو دہشت گرد بنائے ہو سمجھ گئے نا انسان بنو اور پچھلی بار بھی آواز نہیں آرہی تھی آپ کے کہہ رہے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے آپ سے بات ایوینٹ کر دیئے صحیح ہے آپ نے کہا میں آپ کو کوئسٹن بتاؤں میں نے آپ کو ثبوت قرآن سے دکھا دیا کہ یہ غلط ہے ٹھیک کہ میں نے اور بات کرنی ہے نا آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سار کرمی مت ہے آپ گستاخ نہیں کیوں کرتے ہیں پھر جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے موسیقی موسیقی